جی اسلام علیکم میں ہوں آپ کا محضبان شیراز حسین اور آج کے پروگرام میں بات کرتے ہیں شاہین شاہ افریدی اور بابر آزم سے متعلق ابھی میں ایک اور خبر آپ کو دوں کہ موسین نکوی صاحب جوہو کاکول کا دورہ کرنے جا رہے اور اسی دورے میں شاہین شاہ افریدی اور بابر آزم سے ملاقات ان کے متوقع ہیں ملاقات کریں گے ناظرین اصل مسئلہ کیا رہے ایک تو میں آپ کو یہ خبر دوں گا کہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں مسلسل تین دفعہ قیادت کرنے والے بابر آزم جو پہلے کفتان ہوں گے پہلے پاکستانی کلاری ہوں گے جو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں تین دفعہ ملک کی نمائندگی کریں گے ناظرین دوسری جانب جو شاہین شاہ جو ہے ان سے متعلق ایک بیان سامنے آیا تھا اور انہوں نے کہا کہ میں بابر آزم کی مکمل حمایت کا اعلان کرتا ہوں یہ بیان جو دیا گیا یہ بیان ایکچول میں شاہین شاہ فریدی کا بیان نہیں ہے ان سے منسوب کیا گیا بیان ہے اور انہیں کی نام سے چلوایا گیا بیان ہے اور ذرائع کے مطابق خبر گردش کر رہی تھی کہ اس کے اوپر شاہین شاہ فریدی کا کوئی تردیدی بیان آ سکتا ہے سامنے اور اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو شاہین شاہ فریدی کا ایک بیان سامنے آیا تھا اور انہوں نے کہا کہ مجھے سیلیکشن جو کمیٹی ہے اس کے اوپر مجھے مایوسی ہے حیرانگی ہے اگر آپ نے مجھے کپتانی سے اٹھانا تھا تو پھر بیسٹ اپشن جو تھا وہ محمد ریزوان کتاب محمد ریزوان کو بنا لیتے اسی طرح کا بیان بھی ان کے ساتھ منسوب کیا جا رہا ہے کہ شاہین شاہ فریدی نے یہ کہا ہے ناظرین دوسری بات یہ ہے اہم جو ابھی نیوزیلین کے خلاف پاکستان نے ٹی ٹوینٹی کے لیے جانا ہے نیوزیلین کا دورہ پاکستان ہے تو اس حوالے سے آج اہم ملاقاتیں ہوگی اہم باتچیت ہوگی کہ شاہین شاہ فریدی کو آرام دیں گے یا نہیں تو اگر شاہین شاہ فریدی کو آرام دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شاہین شاہ فریدی جو ہے وہ دور سے باہر ہو گئے اور ٹیم کا عصہ نہیں رہیں گے اور ان کو آرام دینے کا مشورہ دیا جائے گا تو اب دیکھنا ہوگا کہ یہ کیا جو تنازیات شروع ہو گئے ٹیم کے اندر اگر ماضی قریب میں دیکھا جائے مزبا اولاق یونس خان شاہب ملک اور شاہدہ فریدی کے دور میں اس ٹائم بھی گروپ بندی ہوتی رہی ٹیم کے اندر اور اس گروپ بندی سے ٹیم کو کافی نقصان ہوا تھا اور اب جو ہے ٹیم ایک دفعہ پھر اس طرف جا رہی ہے تو دیکھنا ہوگا کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اور پاکستان کیا نتیجہ کیا دیتے ہیں کہ ان کے ٹریننگ تو پی ایم اے کاکول میں جاری ہے لیکن ایٹ دے انڈ وہ جا کر وہاں پر کیا کچھ کرتے ہیں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں جو اس انڈیز اور امریکہ میں ہونے جا رہے ہیں تو دیکھنا ہوگا اور بابر آزم کو کپتان تو بنا دیا گیا لیکن اب بابر آزم صاحب کیا کچھ کرتے ہیں میں ٹیم کے حوالے سے ایک اور بات کروں دنیا سمجھتی ہے کہ بابر آزم ایک کلاس ہے بالکل کلاس ہے لیکن ٹی ٹوینٹی میں اگر چالیس بالوں پہ پینتالیس آپ نے بنانے ہے یا پینتالیس بالوں پہ پچاس بنانے ہے تو یہ ٹی ٹوینٹی کی لڑی کا سکور نہیں ہے ان کے ساتھ یہ میچ کرتا ہی نہیں ہے سوٹ کرتا ہی نہیں ہے اگر آپ نے بنانے ہے تو بیس بالوں پہ انچاس پچاس بنائے لیکن ہمارے جو صاحبان نے وہ زیادہ تر اس طرح کرتے ہیں کہ وہ فیفٹی رہو بنا لیتے ہیں بلہ اٹھا لیتے ہیں لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ بلہ وہ اٹھاتے ہیں پینتالیس والوں پہ وہ پچاس کر لیتے ہیں اور وہ بھی ٹی ٹوینٹی میں تو اسی وجہ سے ہمارا رن ریڈ گرتا ہے ہم آٹیکنگ گیم نہیں کر سکتے پاکستانیوں کو ہمیشہ سے یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ ان کے اندر وہ ایبیلٹی نہیں ہے کہ وہ آٹیکنگ گیم کرے اگر آپ کو ون سکسٹی پلس ٹارگٹ ملتا ہے تو آپ بھائی ابھی سے پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ جب ٹارگٹ دیتے ہیں تو ون سکسٹی اور ون سیونٹی تک بڑے مشکلوں سے جاتے ہیں تو آٹیکنگ گیم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ بغیر پرشر بغیر دباؤ کے اس طرح جاریانہ انداز میں کرکٹ کھیلے کہ جو آپ کے مخالف ہیں ان کے اوپر ذرا مشکل آئے اور ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے اور آپ اس طرح کے مطلب بغیر دباؤ کا کھیل کو جاری رکھیں تو آپ دیکھنا ہوگا کہ مستقبل میں کیا ہوتا ہے اپنی میزوان شراز کو دیجئے اجازت اللہ نے کھیبان